اسلام علیکم ورحمت اللہ میں مانچسٹر میں ہوں اور یہاں بریٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر ہے تو انہوں نے مجھے یہاں مہمان بلایا ہے اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب مہمان ہوتا ہے تو پھر اس کا انٹریو کرتے ہیں لیکن یہاں یہ بالکل ٹیبل ہم نے اٹر نام کر دی ہے میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حامد صاحب اور ان کے نام کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے المشرقی اور یہ جو ان کے نام کا آخری حصہ ہے اس نے مجھے ایک سائٹ کیا یہ اولڈم نے مجھے ملے تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ علامہ انعیت اللہ مشرقی کے پوتے ہیں اور میں بہت ایک سائٹڈ ہوا کیونکہ میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو نوجوانوں کیا جو نئی عمر کے لوگ بھی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ نے ایک ایسا فرزن پیدا کیا تھا کہ ان کا نام علامہ انعیت اللہ مشرقی تھا اور وہ اتنا بڑا شاہ دماغ تھا کہ یہاں کے بردانیہ کے لوگوں نے کہا کہ وہ وقت سے پہلے پیدا ہونے والا عالم ہے اور فرقیات کے بیسیکلی وہ میتھمیٹیشن تھے مگر فرقیات کے بارے میں فلوسفی کے بارے میں اور خاص طور پر مذہب کے بارے میں جو قرآن کے ذریعے سے جو اس کا فلوسوفیکل ایکسٹریکٹ ہے اس کو دنیا میں پیش کرنا اور اتناکہ ذریعات کے طور پیش کرنا پاکستان میں زیادہ لوگوں کی یہ پتا ہے کہ وہ خاصات تحریک کے بارے تھے تو میں نے یہ سوچا کہ میں خود زیادہ باتیں نہ کروں اور میں ڈاکٹر حامد صاحب سے جو کہ ان کے پوتے ہیں میں ان سے گزارش کروں کہ آپ ہمیں علامہ صاحب کے بارے میں ایسا بتائیے کہ ہمارے نوجوان کو پتا لگ سکے کہ ہمارے بزرگ کیا تھے اور ہم نے کیا قطاعی کی کہ ان کی فکر سے استفادہ آسلی کیا تینکیو بیری مائٹ راکستان سچی بتاؤں تو میرے لئے تو بڑی خوشی کی بات ہے باکٹر جوالکبال صاحب کا میں بڑا فین ہوں جو ماشاءاللہ وہ سرویسز کر رہے ہیں فور ینگ جنوریشن فور پیرینٹیم کے حوالے سے اور ہمارے لئے یہ آنر ہے کہ آپ ایدر بیٹی شوکن ہے کی سینٹر میں آئے آپ کو میں ڈونڈتے ڈونڈتے میں لندن جب آپ کچی بار آئے میں تھے میں ادھر بھی گیا مس کر گیا پھر اولڈم آپ کو ڈونڈ کے پہنچا تو بڑا لکھ مجھے خوشی ہوئی اور آپ کی محبت ہے بلکل علامہ مشرقی کے حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ ینگ جنوریشن کو پتا ہو اور سچی بتاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ آج کے موجودہ وقت میں علامہ مشرقی کے بارے میں جاننے سے زیادہ شاید جنوریت پہلے کبھی بھی نہیں جیسے آپ نے کہا کہ علامہ مشرقی جو ہیں اس سے ساتھ سے پہلے میں بتا دوں کہ میں علامہ مشرقی کا پتا ہوں انعام اللہ مشرقی جو علامہ مشرقی کے بڑے بیٹے تھے میں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں پہلے کے پتے کے حوالے سے علامہ مشرقی کے ٹوٹل آٹھ بیٹے تھے میں نے نمبر دو پہ بیٹے تھے اور انہی سو چالیس میں میرے والی صاحب ایز سیونن یئر اولڈ انگریز نے گرفتار بھی کیا علامہ مشرقی کی ساری اولاد کی جب ہم علامہ مشرقی کی بات کرتے ہیں تو واقعی میں کہتا ہوں کہ تاریخ نے بھی بڑی زیادتی کی علامہ مشرقی کے ساتھ علامہ مشرقی کی افکار کو آگے پہنچانے میں علامہ مشرقی کے بارے میں جو دنیا کی آج ہم OIC کا نام سنتے ہیں دنیا کی جو پہلی OIC تھی اس کو کہتے ہیں موتمر الاسلامی العالمی وہ قاہروں میں ہوئی انیس سو اور نو میں اور علامہ مشرقی اس کے پہلے سربراہ ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے اور خصوصا پاکستان کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک عزاز کی بات ہے کہ OIC کے پہلے سربراہ برے صغیر سے تھے لاہور سے تھے علامہ مشرقی تھے اور علامہ مشرقی نے اس موتمر الاسلامی میں ٹوٹل سولہ گھنٹے خطاب کیا تین دن کا خطاب تھا علامہ مشرقی کا اور اس وقت مراکش کے بادشاہ سعودی عرب کے بادشاہ درکی کے حکمران اور سب اس میں شامل تھے اور اس کی وجہ یہ تھی علامہ مشرقی کی جو شوکہ آفاق کتاب تھی انتذکراب اس کے حوالے سے علامہ مشرقی نے اس طرح آپ کے باہر کہ قرآن پاک کا فلسفیکل ایک تو تجزیہ کیا اور اس کی سمری کی اس کے ساتھ سائنٹیفک لی قرآن پاک کو انہوں نے ایک انگلیش میں لٹریچر لکھا جس کا نام تھا منس ڈیسٹینی تو اس میں انہوں نے اسلام اور جو سائنٹیفک ریزنز اور فلسفیکل ریزنز اور فوردہ فیوچر گائیڈنز تھرو دے اسلام میں اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا علامہ مشرقی was the youngest mathematician who completed his master from government college lahore at the age of 18 by breaking all the previous mathematics records علامہ مشرقی کے بارے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ان کی خوبی یہ تھی بچپن سے god given genius تھے کہ انگلیش کے دیئے شریکے کے مطابق آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانچ سوال آتے ہیں کہ دس سوال بھی یہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ attempt any file ہم ہمیشہ سے یہی پیٹرن کرتے آئے علامہ مشرقی کی خوبی یہ رہی کہ وہ mathematics ہو یا science ہو وہ دس کے دس سوال کر کے آتے تھے اور نیچے لکھاتے تھے check any file تو ان کا اللہ نے اتنی خدا دار سلائیٹے دی اور پھر اس میں انہوں نے گورنمنٹ کالج میں mathematics کا world record بنایا اس کے بعد times of london نے لکھا علامہ مشرقی کے بارے میں 1904 میں کہ he is the biggest mathematician in any nationality of the world times of london لکھا ہے پھر اس کے بعد وہ کیمبرج آ گئے کیمبرج میں انہوں نے آٹھ ٹرائپوسز کیے جس میں oriental language physics oriental language physics philosophy astronomy astronomy and then german language آٹھ ٹرائپوسز جو ٹوٹل چودہ سال کا ٹرنیور کے کورسز تھے علامہ مشرقی نے distinctions کے ساتھ وہ تمام کورسز five and half years میں کمپلیٹ کیے اچھا پھر اس کے بعد علامہ مشرقی ساتھ جو ہیں وہ انگریز کی تاریخ میں برے سریر کی تاریخ میں پہلے ICS آفیسر تھے ان کو پہلے ICS آفیسر کے دور پہ لیا گیا اس وقت اٹھارہ سو ستاون سے لے کے انیس سو بیس تک تمام ICS آفیسر صرف انگریز ہوتے تھے علامہ مشرقی پہلے ICS آفیسر پھر ایک بر کیونکہ بنیانی طور پر قرآن پاک کی تشریح کر چکے تھے قرآن پاک کے سوئیتے تھے اور انگریز کی اس حکمرانی کے خلاف تھے تو انہوں نے احتجاجاً اس ICS سے ستیفہ دیا گورمنٹ اسلامی کولنگ پشاور کے بچوں کی تعلیم اور موجوان کی تعلیم کے حوالے سے انہوں نے اس کے پرنسپل بنے اس کے ساتھ علامہ مشرقی نے جن کی وجہ جو نکیب فطرت بھی کہتے ہیں انہوں نے پوری دنیا کے سائنٹسٹ کو پانچ ہزار کے قریب لیٹرز لکھے جس میں سے استوار کرنا ہوگا اور اس کے بنیاد کے اوپر ایون ناسا نے اور دوسروں نے اس کو ریکنگنائز کیا میں لکھ سب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ علامہ مشرقی آئنسٹائن کے بھی دوست تھے آئنسٹائن علامہ مشرقی سے انسپائر تھے آئنسٹائن کی میسیز علامہ مشرقی سے انسپائر انسپائر میسیز انسپائر می تیار می تیار می تیار 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 علامہ مشرقی کی ہم بات کرتے ہیں ان کے تعلیمی افکار کی تو اس کے بعد انہوں نے جس طرح قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور تفسیر کی تو ان کو نوبل پرائز جو انہوں نے ٹھکرا دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ نوبل پرائز کمیٹی نے ایک شرط رکھ دی کہ اس کو علامہ مشرقی انگلیش شرط لیتا علامہ مشرقی نے کہا کہ جرمن اور فرین جو تھوڑی چھوڑی چھوڑی زبانے ہیں ان کو ایسا انٹرنیکشن لینگوز ریکنگوز کر یا نوبل پرائز لینے سے اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آج ہم برطانیہ کے معاشرے میں رہتے ہیں کہ یہاں MBE ہونا اور OBE ہونا اور سر کا خطاب تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے علامہ مشرقی کو نائٹھوڈ خطاب آفر کیا گیا جو علامہ مشرقی صاحب نے پھر ایک بار ریفیوز کر دیا کیونکہ وہ کہتے کہ جب تک برطانیہ کے تسلل سے برے صغیر پورا آزاد نہیں ہوگا میں اس نائٹھوڈ کے خطاب کو اسی صورت بھی نہیں لے سکتا اور یہ غلاموں کی نشانی ہے جس انداز سے آپ دیتے ہیں جس انداز سے آپ دلوار میرے شولڈر پر رکھتے ہیں یہ میری غلامی کی نشانی لگت کہ میں نے آپ کی غلامی قبول کر اس لیے علامہ مشرقی کو بنیادی طور پر ہمیشہ سے ہم کہہ سکتے کہ حرائی جس کے طور پر جانے کے جو اپنے اصولوں پر قائم رہے اس کے ساتھ سارے علمی میدان کے اندر ان کی ساری ایک ترقی تھی اس کے بعد وہ پھر برسلی واپس تشریف لیا حالانکہ وہ پہلی زندگی تو ساری برطانیہ بھی انہوں نے گزاری بلی پلی ایسے تو وہ پاکستان تشریف لائے ای نہیں ادھر آگئے برسلی میں آگئے اچھا اب تھونا صاحب مجھے بتائیے گا خاکستان تحریف کے بارے جب میں بہت چھوٹا صاحب میرے بارے صاحب اس کی بات کیا کرتے تھے پھر کیا گوا اس تحریف کو کہ آگئے نہ چل سکی اور وہ والی ایفیکٹیوٹی نہ شو کر سکی جو کہ علمی صاحب خواب میں آپ بتاؤ خاکستان سکرہ کو پڑھنے کے بعد بھی اگر امت اپنے آپ کو نہ صداب سکی تو علامہ مشرقی قیامت کے دن آپ کا ہاتھ ہوگا اور امت کا گریبان ہوگی لیکن علامہ مشرقی کہتے ہیں 1924 سے 1930 تک میں نے بیٹھ کیا جب دیکھا کہ امت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے دیسپلن کا لازم کا ہمیشہ تھا اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ قوموں کی جو مسلمان ضرور حالی کا شکار ہوئے پچھلے سات سو آٹھ سو سات میں معاشی معاشر کی استحصال ہوا اس کے خلاف آواز اٹھائی تھے 1936 میں جب لکھلو میں شیعہ سنی خصادات ہوئے تو خاص تحریک ہواہی جماعت تھی جس انگریز جب حار ہاتھ اٹھا گیا قائلیازوں کی مسلم لیگ نے ہاتھ اٹھا دیئے لکھلو میں شیعہ سنی مسادات نے ختم کروانے کیلئے خاص تحریک پیدا پھر 1949 میں جب کلکتہ میں کہت پڑتا ہے ملکہ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں آئی تو خاکسار ہزاروں سینکر میں پیدل چل کر گئے اور کہہ زیادہ علاقوں میں لوگوں کی جانے بچائیں اس طرح 1940 تر ٹوٹل برے سویر میں 40 لاکھ خاندان خاکسار تحریک سے منصی ہوتے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک زمانہ تھا 1940 میں میرے والد طرح میں بہت دور این کار دیا جاتا تھا میرے پاس آج بھی وہ میرے گھر میں پڑ ہے تو اتنی بڑی پاپولیریٹی کے بعد نہروں کو کانگریس کو اور تمام بہت ساری تنظیموں کو محسوس سوہ کی پاپولیریٹی کیلئے خطر ہے نہروں نے وائس رائی کو خط دکھا کہ یہ تنظیم جو ہے یہ تو شاید انتشار پھیل آ رہی ہے اور یہ انگریز افتدار کے لیے سب سے بڑا خط ہے اس کے نتیجے میں مارچ میں 1940 میں خاخصہ تحریف پر پابندی لگائے علامہ مشرقی کو دہلی جیل میں جان دی آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوٹل 1930 سے لے 1956 1956 حالوں میں 17 سال انگریز نے علامہ مشرقی کو بہانے سے جیل میں رکھا اور ان 17 سالوں میں جیل میں کتابیں لکھتے تھے نیشن ویڈلنگ اکرام ٹھیک ہے علامہ مشرقی نے اس وائس ری کو کہا دیکھو یہ کوئی اس طرح کی تنظیم نہیں یہ حق کے لیے کھڑی ایک ہی واقعہ میں سارے دیکھ میں بتانا چاہ ہم سب 23 مارچ 1940 کی قرارداد کو جانتے ہیں ہم میں سے شاید کم ہی لوگ ہیں جو اس سے چار دن پہلے کا واقعہ دن جانتے ہیں چار دن پہلے 23 مارچ 1940 سے چار دن پہلے 19 مارچ 1940 اسی مقام پر منارے پاکستان جہاں قرارداد پیش ہوئی یہاں پر انگریز کی حکومت نے خاخصاروں کے پرامن جلسے پر گولی خاخصاروں کا قتل عام کیا جس کے نتیجے میں 20 مارچ کو وقلہ کا وفت قائد عظم کے پاس جاتا ہے کہ لاہور کے حالات بہت خرام ہو گئے ہیں خاخصار اور مسلمان انتہائی علامہ اجلاس ہے قائد عظم رحمت علیہ کی بزڈم اتنی تھی انہوں نے وقلہ کو کہا کہ سہروردی تھے کہ دیکھیں یہ اجلاس ہوگا ضرور ہوگا بلکہ ایک دھماکہ ہوگا وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ قائد عظم نے دھماکہ کیا تھا جب قائد عظم سے ہم دہلی سے 21 کو واپس آگے لہور ہم واپس پہنچے تو 23 مارٹ کو جب 22 کی رات قائد عظم لہور پہنچتے ہیں اور خاقصاروں کی اعادت کرنے میں ہوں آسپیٹل جاتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ اپنے خاقصار بیٹوں کی اعادت کر کے آئے ہوں جتنے بھی فالوئرز ہیں ان کی ہمدردیاں فورا قائد عظم کے ساتھ ہو جاتی ہیں کہ خاقصار تحریب کے اپریشیٹ کرے خاقصار تحریب کے خون ہے اس کو یہ جانتے ہیں کہ انگریز کے ظلم کا شکار ہونا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 23 مارچ کو قرارداد پیش ہوئی مولمی کا ایک حصہ یہ ہے کہ خاقصار کے قتل عام کی انکوائری کرائی جائے اور انگریز کا وعدہ تھا گورنر کا اس وعدہ ہم ہماری جو نوجوان نسل ہے اس قرارداد کو بھی عادہ سمجھتی ہے اس ہسٹری کے فیکٹ کو بھی نہیں جانتی کہ پاکستان کی بنیادوں میں خاقصار تحریک اور علامہ مشرقی کا خون شامل ہے سب انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ انیس مارچ کی گوریوں کے دمیان میرے تایا میرے والد سب سے دو سار بڑے احسان اللہ اس لم بھی گوریوں کا شکار ہو میرے والد میرے چچا میرے بڑے تایا سب کو لوہالی جیل میں ڈال لیا گیا اور ان کی عمریں چھے سال سے دیکھ سولہ سال اور ان میں سے ایک شریف ہو گئے میں ایک اور چیز آپ بتاؤں گا شاید آپ سننے والے بہت سار لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شاید قائد عظم اور علامہ مشرقی دوسرے کے مخالف یا خاص تحریک نے کوئی علامہ مشرقی پر اٹیک کی اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کی مسادث سے میں یہ ایک historical fact کو کلیر کروں اس کے اوپر میرے دو research paper یہاں انگلی میں بھی چھپ چکے ہیں ایمز کے اندر اور دو جگہ آئیں دیکھیں علامہ مشرقی برے صغیر کی آزادی کے سب سے بڑے حامی تھے لیکن علامہ مشرقی اس انداز کی تقسیم کے حامی لیتے علامہ مشرقی نے انگریز سے تین حقال میں کی جب آزادی کی بات آئی علامہ مشرقی نے کہا ایک دیباچہ لکھا جس کو literature کہتے ہیں blood are majority اگسریت یا خون علامہ مشرقی نے 1734 سے لے 1940 تک جو آزادی کے لیے جن لڑی گئی اس پہ ریسرچ کی اور اس کو نے بتایا کہ total انگریز نے اس قبضے کے دوران جتنا قتل و بارت کیا ہے چاہے وہ جریہ مالا باغ ہو چاہے وہ خاکساروں پر دوری ہو چاہے تو انہوں نے کہا کہ آزادی خون سے نہیں جاتی ہے انہوں نے کہا کہ مجوریٹی آف سیکریفائز گیون بائی مسلم انہوں نے دوسری بات کہی کہ جب تم برے صغیر میں آئے تو میری حکومت یعنی مغلوں کی حکومت تم جاتے ہوئے میری چیز میرے خواہدے واپس کر کر لام مکانو علامہ مشرقی کا یہ تھا کہ تقسیم بنگاو تقسیم پنجاب تقسیم سندھ اور پرخان پھر کے رستے کشمیر کا راستہ انڈیا کو دے دینا چالیس لاکھ مسلمانوں کا خون بہائے گا اگر ازادی سندات تاریخ گواہ ہے کہ اسی طرح ازادی سے ہوا اور چالیس لاکھ لوگوں پر تک لیا علامہ مشرقی نے پھر بھی انیس سو چیتاریس میں جب جنہ صاحب نے گاندی صاحب سے ملنے سے انکار کر دیا تو علامہ مشرقی نے بریج کا روز عدار کیا گاندی صاحب اور ان کو کہا انگریز اب جا رہا ہے اور جاتے ہوئے انگریز ایسا نہ کر جائے کہ کچھ بھی نہ دیکھ جائے تو you must sit on the table because you are repressant by ڈی قیدی عظم نے رامہ شیدی کی بات مانی اور ٹیبل پر بیٹھے ایک اور بات قیدی عظم پر حملے کے حوالے سے جو بمبائی میں حملہ ہوا کہا جاتا اس میں خاتصار ہیں ڈاوٹ صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرے پاس پورا فیصلہ ہے اور میں نے اسے فیصلے کی اوریجنل یہاں لندن کے آرکائیو سے کاپی نکلوائی نے اس کی فوٹو ایمیج میں نے اخبار میں بھی پریکٹ کروایا جج براؤن نے کلیر کہا کہ وہ مزنگوی صاحب جن پر انزام ہے لاہور سے کہ علامہ مشرقی کے فالور تھے یا خاتصار تھے جج نے کہا کہ یہ ثابت ہوا ہے تمام ایمیجنس سے کہ نہ تو کوئی خاتصار تحریک کا عوضی دار ہے نہ وہ پوری زندگی میں کبھی علامہ مشرقی کو اس نے دیکھا بھی ہے نہ ہی خاتصار تحریک یا علامہ مشرقی میں سے کسی نے کبھی اس کو انسٹریکٹ بھی کیا ہو کہ تم علامہ مشرقی کسی طرح نقصان پہنچا ہو لہٰذا جج براؤن کچھ بھی کہلیں انگریز کے ادر اوپر ہم آج کے دور میں سواز نہیں اٹھا دیا کہ علامہ مشرقی یا خاتصار تحریک کا قائد طرح کے بھی influence سے پاک ہے اور بعد مزللوی نے بھی یہی کہا اس کی وائس نے بھی یہی کہا اور تمام ہسٹریز کی گواہ ہے لیکن چونکہ قائد عظم کے قریب لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ ایک نیریٹیف علامہ مشرقی اور قائد عظم اگر اکٹھے ہو جاتے تو آج پاکستان کا نقشہ دوسرا ہوتا علامہ مشرقی اور قائد عظم اگر اکٹھے ہو جاتے تو بار میں آنے والے حکمران اور طرح علامہ مشرقی انیس سو تری سٹھ میں فوت ہوتی ہیں قائد عظم انیس سو اٹھالیس میں فوت ہوتی اگر یہ پندرہ سال اور دیکھیں علامہ مشرقی نے بنگال کی گورنرشپ تکرائی علامہ مشرقی نے سب تکرائی صرف ایک بجازی کہ قوم کی نیشن بیلد ہی انٹرسٹنگ بات یہ کہ علامہ مشرقی صاحب نے قائد ریاض سے یہاں تک کہا جس انداز کی آزاد ہی ہو رہی ہے it is not going to be a liberty or freedom it is going to be a change of masters from brown masters to the white masters اچھا دیکھیں بات یہ کہ علامہ مشرقی صاحب کے سامبارے میں جتنی بھی گفتگو کرے وہ غم ہوگی اور چونکہ ببکی کی کمی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ہم سٹیپ وائز بتائیں اور میں نے ڈاکس صاحب سے یہ بات لیا ہے کہ علامہ صاحب کا جو کام ہے یہ مجھ بھیج اور میں اس کو خود پڑھوں گا اور پڑھ کے میں اپنی ویڈیوز میں بھیجوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ کیا ہماری عمد شاد امار پیدا دے بلکل لاؤر صاحب بدقسم تھی یہ ہے کہ دنیا کی 36 تیس ڈیویس میں علامہ مشرقی پر پی ایچ ری آفر کی جاتی ہے پاکستان کام ہے انشاءاللہ میسے گفتگو بجائے تکیو ویڈیو 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 موسیقی